احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہائے قرآن والا ہے تو پیارے بچوں جو تاریخ نہیں جانتے وہ انہی چیزوں کو دھوراتے ہیں دوز ہو ڈونٹ نو ہسٹری آر ڈیسٹن ڈو ریپیٹ اٹ یہ کسی سے آنے کا کول ہے تو ہم اس لیے اپنی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو پہلے ہو چکی ہیں تو تحریک پاکستان کے اہم واقعات ہمارے سبق کا عنوان ہے برے صغیر میں مسلمانوں کا اقتدار سن سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوا اس وقت مسلمانوں کی حکومت پورے عرب اور آس پاس کے علاقوں تک قائم تھی محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ فتح کر لیا مزید مہمات کے بعد ملتان کو بھی فتح کر لیا گیا آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیویل بندرگاہ پر محمد بن قاسم اترا اور پھر یہاں سے سندھ فتح کرنے کے بعد ملتان کے علاقے کو فتح کیا ابھی بھی سندھ کے اندرونی علاقے میں محمد بن قاسم کے سمپاہیوں کی قبریں موجود ہیں محمد بن قاسم نے ہندو اور بودھ ماترانماؤں کے وظیفے مقرر کیے اور ان کے ساتھ عزت و احترام کا مظاہرہ کیا جہاں بھی مسلمان گئے انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ اور غیر مذہب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے بیرونی حملوں کے باوجود سندھ پنجاب اور دوسرے علاقوں کے لوگ اپنی اپنی علاقہ اس کافت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں مصروف رہے بیرونی کا مطلب ہوتا ہے باہر سے جو لوگ حملہ کرتے ہیں برے سگیر جو ہے وہ پاکوہیم کے علاقے کو کہتے ہیں محمد بن قاسم کے بعد مختلف مسلمان حکمرانوں نے برے سگیر پر حکومت کی جن میں خاندان غلامہ تغلق اور خلجی وغیرہ شامل ہیں خاندان غلامہ جو ہے یہ غلام تھا قطب الدین ایبک اس کا پہلا بادشاہ غیاسد بن تغلق اور علاق الدین خلجی مغل حکومت کا خاتمہ سن اٹھارہ سو ستاون میں ہوا اور جنگ ازادی کے بعد انگریزوں نے برے سگیر پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا انگریزوں کے آنے سے پہلے بہدرشاہ زفر جو ہے وہ آخری مغل بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ ہی انگریزوں کے قبضے کے ساتھ ہی مغل بادشاہ کا خاتمہ ہو گیا انگریزوں کا اقتدار 1947 تک قاہم رہا اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان مارو سے وجود میں آئے اگلی ویڈیوز میں تحقیق پاکستان کے اہم واقعات بیان کیے جائیں گے تو پیارے بچوں آپ کو اپنی تعلیم توجہوں سے حاصل کرنا ہے سکول میں توجہوں سے پڑھنا ہے استاد کی عزت کرنا ہے روز کا روز ہون وقت کرنا ہے اور سب سے اہم کام تردوے سے قرآن بھی پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانا تو سب سے اہم کام ہے اپنی سیت کا خیال رکھنا وقت کے سونا جانا بری چیزوں سے دور رہنا ورزش کرنا بری چیزیں کون سی ہیں بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا ویڈیو آف سنت آئی ہوگی آپ اس کو لائک اور شیئر کریں گے